سبسکرائب پر چینل یعنی کوئی مستخل ٹھکانہ نہیں ہونا آسمان سے گرا کھجور میں اٹکا یعنی ایک مسئیبت سے نکل کر دوسری مسئیبت میں پھسنا ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یعنی جو بات سب پر ظاہر ہو اسے بیان کرنی کی کیا ضرورت ہے نہ نومن تیل ہوگا نہ رادہ ناچے گی اس کا مطلب ہے نہ سامان ہوگا اور نہ کام ہوگا خسیانی بلی کھمبانوچے یعنی شرمندگی اور چڑچڑا ہٹ کسی اور پر نکالنا دودھ کا جلا چھانج بھی پھونک پھونک کر پیتا ہے یعنی ایک چیز سے ڈرہ ہوا اس کی ہم شکل چیز سے بھی ڈرتا ہے اکیلا چنا بھاڑ نہیں پھوڑتا اس کا مطلب ہے اکیلا آدمی مشکل تر کام نہیں کر سکتا عام کے عام گھٹلیوں کے دام یعنی دہرہ فائدہ حاصل کرنا عام نفع میں رہے اور گھٹلیوں کے بھی دام مل گئے ایک پنتھ دو کاج یعنی ایک موقع پر دو کام نکال لینا یعنی نکال آنا اونچی دکان بھی کا پکوان یعنی صرف نام ہی نام باقی رہنا یعنی صرف نام ہی رہنا آگے کواں پیچھے کا کھائی یعنی ہر طرف سے مشکل اور خطرے کا سامنا رہنا الٹا چور کو توال کو ڈاٹے یعنی اپنے خصور کے باوجود دوسروں کو برا بھلا کہنا بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی یعنی کب تک ظلم سے بچتے رہیں گے بلی کے خواب میں چھیچڑے جس کا مطلب ہے جس چیز کی خواہش ہوتی ہے وہی یاد آتی ہے بغل میں لڑکا شہر میں ڈھنڈا رہا اس کا مطلب ہے کوئی چیز اپنے پاس ہو اور تلاش دوسری جگہ کی جائے بد اچھا بدنام برا اس کا مطلب ہے بدنام ہونا برے کام کرنے سے بھی زیادہ خراب ہے آ بیل مجھے مار یعنی جان بوچھ کر لڑائی مول لینا اندھوں میں کانا راجہ اس کا مطلب ہے بے وقوفوں میں ذرا اخل رکھنے والا لائق سمجھا جاتا ہے بھاگتے بھوت کی لنگوٹھی سہی یعنی دوبتی ہوئی رخم کا جو بھی حصہ مل جائے غنیمت ہے جیسا دیس ویسا بھیس اس کا مطلب ہے جہاں جاؤ وہاں کے رنگ میں رنگ جاؤ جس کی لاتھی اسی کی بھینس اس کا مطلب ہے جس میں خوت ہو خبزہ اسی کا ہوتا ہے جان ہے تو جہان ہے اس کا مطلب زندگی انمول ہے یعنی زندگی بڑی نعمت ہے جو گرجتے ہیں وہ برستے نہیں مطلب شیقیہ بگھرنے والے کام نہیں کرتے چھوٹا مو بڑی بات مطلب رتبے سے بڑھ کر بات کرنا چراخ تلے اندھیرہ مطلب غیروں کو فائدہ پہنچانا اور اپنوں کو محروم رکھنا چور کی داڑی میں تنکا اس کا مطلب ہے چور خود اپنے چوکنے پن سے پہچانا جاتا ہے حلوائی کی دکان پر دادا جان کی فاتحہ اس کا مطلب ہے دوسرے کا مال بے دردی سے خرج کرنا خس کم جہاں پاک ایک فارسی فارسی لفظ سے لیا گیا ہے اس کا مطلب ہے نالائق شخص کے کہیں چلے جانے یا مرنے پر کہتے ہیں نادان کی دوستی جی کا جنجال مطلب بے وخوف دوست پر دوست پریشانی کا باعث ہوتا ہے سانچ کو آنچ کیا اس کا مطلب ہے سانچ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کام کا ناکاج کا دشمن آنچ کا مطلب نکم شخص کے بارے میں کہتے ہیں جو مفت کی روٹیاں توڑتا ہے نیم حکیم خطرہ جان نیم ملہ خطرہ ایمان مطلب نا تجربہ کار سے کام بگڑنے کا اندیشہ رہتا ہے نیکی برباد گناہ لازم مطلب بھلائی کرنے کے باوجود برائی ملنا نیکی کر دریاں میں ڈال اس کا مطلب ہے جس نیکی اور بھلائی کا سلح نہ ملے اس کے بارے میں کہا جاتا ہے امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاخت ہوگی خدا حافظ